ہنڈا سیڈی سیونٹی کیش ڈیپوزٹ السلام علیکم ویورز تو آج میں آپ کے لئے ایک نئی اپیسوڈ لے کے آیا ہوں ہنڈا سیڈی سیونٹی جس کی اگر میں خوبیوں اور خامیوں کی بات کروں تو خوبیاں اس میں زیادی پائی جاتی ہیں جبکہ خامیاں بہت ہی کم ملتی ہیں آپ کو بائک کی بات کریں تو بلکل سیونٹی سی سی آپ کو سمپل انجن کے ساتھ ملتے ہیں اگر میں اس کے پرفارمنس کی بات کروں تو یہ بائک تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے اور اس کے اگر رائٹ کی بات کریں تو بلکل سموٹ رائڈنگ اور ٹف انجن کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں یہ ایسا بائک ہے جو کہ آپ سٹی یوز کے لئے بھی چلا سکتے ہیں آپ اسے لانڈ ٹورنگ کے لئے تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ سیونٹی سی سی بائک ہے لیکن سٹی یوز میں آپ اسے جتنا رفت چلائیں اس بائک کو کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی اتنی خاص مینٹنس یہ مانگتا ہے بلکل سمپل بائک جیسے اور اسے آپ اونلی اگر آپ اس بائک کی کیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا انجن آئل ٹائم پہ چیند کریں باقی کوئی اس کی مینٹنس نہیں ہے سی ڈی سیونٹی ایک فیملی بائک ہے اول پرسن کے لئے بہت ہی بیس بائک ہے اگر میں اس کی فیول کنزمچن کی بات کروں تو بلکل یہ سکسٹی کلومیٹر سٹی میں آپ کو دیتا ہے بہت ہی اچھی سکسٹی پلس بھی ایوریج آپ کو ملتی ہے باقی اگر ہم کوئیٹی کی بات کریں تو ادھر چائنیز برینڈ بائک سے اس کی کوئیٹی بہت ہی اچھی ہے ٹھیک ہے پرائیس میں یہ بہت ہی زیادہ آپ کو ملتا ہے اگر ہم اسے کمپیریزن کریں چائنیز بائک کے ساتھ تو پرائیس اس کی بہت ہی زیادہ ہے تو بلکل اگر ہم اس کے سیٹس کی بات کریں تو اتنی سوفٹ نہیں ہے لیکن شاکس کی بات کریں تو اچھے شاکس ہیں کاربیٹرز میں آپ کو اٹلس ہونڈا کا ملتا ہے جس کی پرفارمنس آپ کو بہت ہی اچھی ملتی ہے فیول مائلیج اس کی بہت ہی اچھی ہے سیٹس سوفٹ بھی نہیں کہہ سکتے اور ہارٹ بھی نہیں کہہ سکتے سٹی اس کے لیے بہت ہی بیس ہے لیکن شاکس پرفارمنس اس کی کافی اچھی آپ کو ملتی ہے باقی اگر ہم بائک کی پرائز کی بات کریں تو بلکل سیونٹی نائن تاؤزن فائف ہائنڈڈ پرائز بہت ہی زیادہ ہے لیکن اس کی لائف چائنیز بائی سے کافی زیادہ آپ کو ملتی ہے خوبیاں میں نہیں اس لیے زیادہ آپ کو کہیں اس کی کیونکہ یہ بائک سیٹی اس کے لیے بھی بیسٹ ہے فیول ایکنومکل بائک بھی ہے اول پرسن بھی اسے ہیزی چلا سکتے ہیں اور ینگ سٹوڈنٹ بھی اسے سیدھا چلا سکتے ہیں مطلب ہیزی چلتا ہے یہ اور باقی اگر اس کے ہیڈ کی بات کریں تو سیونٹی سی ایم کا ملتا ہے ٹار پاور اس میں آپ کو اچھی ملتی ہے لیکن چائنیز بائک سے اس کی ٹار پاور کم ملتی ہے کیونکہ اس کا آپ کو ہیڈ نائنٹی سی ایم کا ملتا ہے باقی سیٹ جیسے کہ میں نے آپ کو پتہ ہے کہ سوفٹ ہے اتنی ہارڈ آپ کو نہیں ملتی بہرحال بہت اچھی پرفارمس اس کی اور بلڈ کوائلٹی کی بات کریں تو بلڈ کوائلٹی اس کی بہت ہی اچھی آپ کو ملتی ہے پارٹس کی اویلی بیلٹی آپ کو بہت ایزی مل جاتی ہے اگر میں اس کے پارٹس کے ایکسپنس کے بات کروں تو بلکل ایکسپنسیو نہیں ہے پارٹس اس کے اور ہر جگہ ایزلی اویلی بلڈ آپ کو مل جاتے ہیں اور باقی اگر میں اس کے پارٹس کے لائف کی بات کروں تو بلکل پارٹس کے لائف بھی بہت اچھی آپ کو ملتی ہے اب بات کرتے ہیں اس کے میٹرز کی تقریباً سیونٹی سیسی بائیک میں آپ کو اونلی سپیڈو میٹر ملتے ہیں نہ ہی اس میں آپ کو فیول گیج آپسن ملتے ہیں اور نہ ہی آرپی میٹر ملتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے خامیوں کی خامی یہ ہے کہ جو لوگ اگر ویڈ میں زیادہ ہیں اور ٹو ٹو تری پرسن اگر رائیڈ کرتے ہیں تو انہیں کے لئے یہ بائیک بلکل صحیح نہیں کیونکہ اس میں آپ کو سیونٹی سیسی انجل ملتے ہیں اور ہیڈ بھی آپ کو سیونٹی ٹو سی ایم کا ملتے ہیں باقی اس کے خامی کوئی ایسی خاص نہیں ہے اگر میں خامی کی ایک اور بات کرنوں کہ اس کی پرائیس جو کہ بہت ہی زیادہ ہے کوالٹی وائس میں مانتا ہوں بائیک بہت ہی بیس ہے اس کی کوالٹی واقعی بہت اچھی ہے لیکن پرائیس کی وجہ سے یہ بائیک اپنی ایک خامی پیدا کر لیتا ہے باقی اگر میں اس کے فیول مائلت کی بات کروں تو بلکل اچھی مائلت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرائیس سیونٹی نائن تاؤزنڈ فائی فینڈڈ ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ہے تو فرینڈز ہونٹا کمپنی کو چاہیے کہ سیونٹی سیسی بائیک ایک نارمل پرائیس سکیں کیونکہ یہ ہر پرسن کی یہ چائز ہے اور ہر بندہ جو بھی پہلے بائیک لیتا ہے تو سیڈی سیونٹی کی طرف رجان کرتے ہیں کیونکہ یہ بائیک ایک سیٹی یوز کے لیے بیس بائیک ہے اگر آپ سیٹی میں سودے سال وغیرہ کے لیے رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بائیک بہت اچھا ہے تو فرینڈز آج کی یہ ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے گا تو اس کے ساتھ ذکر نیرولا کو اجازت اللہ حافظ بائی بائی